اب بات کرتے ہیں دلی سے سٹے فرید آباد شہر کی جو ایک سمارٹ سٹی کے دام سے چالا جاتا ہے بھارت کے پردھان منتری نے جہاں فرید آباد کو سمارٹ سٹی کا درجہ دیا تو وہی یہاں کے کرائم مافیا اس کو کرائم سٹی بنانے میں لگے ہوئے ہیں اب اسے سمارٹ سٹی کہہ یا کرائم سٹی آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس خاص ریپورٹ میں دیکھیں دکھائی دے رہا یہ نظارہ فرید آباد کے راستی راجمار نمبر دو کا ہے اسے مطرہ روڈ بھی کہا جاتا ہے جس پر ایک بجنس مین سے دن دیہاڑے پولیس کرمی بن ایک بتماش نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا بجنس مین کے مطابق وہ اپنے آفیس سے گھر کے لیے لوٹ رہا تھا جیسے ہی وہ میولا مہراج پور کے میٹرو سٹیشن کے پاس پہنچا ان کے پیچھے سے آئے ایک بلٹ سوار یوک نے انہیں روکنے کا اشارت کیا جس کے بعد انہوں نے ایک گاڑی کو سائیڈ میں لگا دیا جیسے ہی گاڑی سائیڈ میں لگائی وہ یوک بائک سے اتر کر ان کی گاڑی میں سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو پولیس کرمی بتاتے ہوئے گاڑی کے کاغج مانگنے لگا اور انہیں جھوٹے کیس میں فسانے کی دھمکی دیتے ہوئے درانے اور دھمکانے لگا اس کے ہاتھ میں کوئی ہتیار تھا جو اس نے ان کی کمر پر لگا دیا پھر ان سے روپیوں کی ڈیمانڈ کی جس کے بعد اس نے ان کا پر چھن دیا اور اس میں رکھے لگ بھگ بائیس سو روپے نکال دی اس کے بعد بھی اس نے اسے کسی گلت کیس میں فسانے کی دھمکی دیتے ہوئے ان کے ایٹی ایم سے بیس ہزار روپے نکل والی اور پھر موقع سے فرار ہو گیا موسیقی 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 پھر اس نے بولا کہ یہ ہے وہ ہے میں پولیس میں ہوں اس نے بولا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے اس نے پرس سارا کچھ نکلوایا ہے مجھ سے اور اس میں سے جو میرے پیسے تھے انیس سو یا دو ہزار روپے وہ اس نے لیڈی ہے اور سیٹ کو اس نے مجھے سٹایا پتہ نہیں مجھے کیا تھا میرے در گیا اور پھر وہ فیملی کے بارے پتہ نہیں لیا کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے اور پھر جانبانی لگیا اس نے مجھے یہی بولا کہ تو میں گلت کیسے سے پھسا دوں گا یہ کرتے ہو کر دوں گا تو تم کتنا پیسے دے سکتے ہو تو وہ پھر میں نے بولا میرے پاس کو ہے نہیں پیسے جو ہے آپ کو دے دیئے بولا نہیں ہے یہ ہے وہ آپ کو ایٹی ایم تک وہ میرے کو لے گیا وہ پھر ہیل میٹ پینا ہوا تھا بائیت سیت میرے کال دے بولٹ کی اس کی اور وہ پھر مجھے آگے لے گیا اور میں کو دمکایا اس نے پھر اس نے بولا کہ جتنا پیسے نکالتا میں نے دیزار روپے کی قریب بول رہا تھا تو اس نے نکال کے دے میرے کو میں نے کہا میرے ایٹی ایم میں پیسے ہیں نہیں بائیت سا میں گریب آجیوں نہیں کر سکتا پھر وہ میں کو کچھ کر کے میں نے یہی پر پانجاب سیم کا جو ایٹی ایم ہے سامنے ہی وہاں پر لے گیا وہاں میرے کو بولا کہ جا کے پیسے نکال کے آیا میں گیا ایک گارڈ سوائپ کیا نہیں چلا دوسرا کارڈ سوائپ کیا نہیں چلا پھر میں کوئی زار روپے نکال کچھ کو دینے پڑے پھر میں گیا اس کے بعد اس نے بولا کہ اس نے بھی کام نہیں چلے گا تو اور پیسے آ رہے ہیں بندہ میتر کو کچھ کر دوں گا دھم گایا میں کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا انہوں نے کافی چیز میرے کو بولی اس کے بعد انہوں نے بولا کہ تو ادھر سے آؤں انہوں نے کنی اور سے اور وہ پھر بائک میں بیٹھے اور وہ باکتے ہیں اور ان سے آر ٹائم میں اتنا ہی خبروں کا سسلہ لگاتار جاری ہے نمازکار